موسیقی ہتیہ کا قرن لڑکی کا دوسری برادری کے لڑکے سے پیار کرنا بتایا جا رہا ہے لڑکی کے پیار میں پاگل ہو جانے سے آہد باپ نے اسے اپنی بڑی بیٹی کے گھر کچھ دنوں کے لیے سلکھنا تھانا ریڈر بھیج دیا تھانا ریڈر بھیج دیا لڑکی سے پیار کرنے والے لڑکے نے اس کا پتہ لگا کر جب وہ اپنے دوستوں کے ساتھ سلکھنا پہنچا تو یہ خبر آگ کی طرح پورے گاؤں میں پھیل گئی اور جب یہ خبر لڑکی کے جیجا کو پتہ چلی تو اس نے گاؤں والوں کے ساتھ مل کر اس عاشق مزاج لڑکی کی پٹائی کر دی اور لڑکے کی پٹائی بھی کر دی گئی گاؤں والوں نے جب اس کا قرن جاننا چاہا تو پتہ چلا کہ یہ لڑکی کسی دوسری برادری کے لڑکے سے پیار کرتی ہے اور پریجنوں کے راضی نہ ہونے پر لڑکی کو یہاں بھیجا گیا ہے اس بات کو لے کر لڑکی کے پریجنوں کی خاصی فضیت ہوتے دکھائی دی جسے پریجنوں نے لڑکی کو ہی ٹھکانے لگانے کا پلان بنا ڈالا اور اسے مار کر یبنا ندی میں پھیک دیا ہم آپ کو بتا دیں کہ گھٹنا کے بعد یہ خبر کسی نے ٹویٹر پر اپلوڈ کر دی اور جب یہ خبر ٹویٹر کے مادیم سے چالون کے پولیس حدیق شک آمریندر پرساد سنگھ کے سنگیان میں آئی تو پولیس نے ترنت پروہاو سے کار رواحی کرتے ہوئے چارچ شروع کر دی پولیس کی پولیس جب چارچ کر رہی تھی تو اسے اس مرڈر کے تار لڑکی کے پریجنوں سے چھوٹتے ہوئے دکھائی دیئے جب پولیس نے مرتکہ کے بہنوئی اور باپ سے پوچھتاچ کی تو معاملہ صاف ہونے لگا باپ اور بہنوئی نے مل کر اپنے عزت کو بچانے کے لیے لڑکی کی ہتیا کر دی تھی اور اس ہتیا میں پریوک ایک بلیرو گاڑی بھی پولیس نے بھرامت کر لی ہے بہرحل مرتک لڑکی کے ابھیوک پیتا نے بتایا کہ مان سمان کی بات تھی بدنامی کے ڈر سے انہوں نے مل کر ہی ہتیا کر دی جالون سے چیتیندر سونی موسیقی